دہشت گردی کے خلاف آپریشنز دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے فضائیہ کی معاونت سے بھرپور انصداد دہشت گردی مہم شروع کی اور آٹھ مہ بعد دہشت گردوں کے سب سے مضبوط ٹھکانے وادی شوال سے بھی دہشت گردوں کا صفایہ کر دیا جینر راہل شریف خود ان علاقوں میں برسر پیکار فوجی اہلکاروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے درمیان موجود ہوتے تھے چودہ اگس دوہزار چودہ سے سترہ دسمبر دوہزار چودہ تک اسلام آباد میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے طویل ترین دھڑنے کے دوران بھی ایمپائر کی انگلی کا اشارہ استعارے کی زبان میں آرمی چیف جینر راہل شریف کی جانب ہی تھا تاہم انہوں نے نہایت تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان اور علامہ تاہر القادری سے ملاقات کر کے معاملات کو سلجھانے کا ہی مشورہ دیا آرمی پبلک سکول پشاور پر حملے کے بعد ملک بھر میں دہشت کر دوں ان کے سہولتکاروں اور انہیں مالی معاملت فراہم کرنے والوں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کی تیاری میں بھی سپا سالار کا اہم کردار تھا حکومت سمیت ملک بھر کی سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان کے بیس نقات پر اتفاق کیا اور اس کے بعد جینر راہل شریف نے کراچی کی بے امنی کے جانب توجہ مبزول کی اور آج کراچی میں امن کی بہالی کا کریڈٹ بھی جینر راہل شریف کو ہی دیا جا رہا ہے ضربے عصب کے دوران آرزی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی قلیل مدت میں باعزت واپسی بھی جینر راہل شریف کا ہی ایک اور بڑا کرنامہ ہے جینر راہل شریف نے ڈیفنس میں ذاتی پلوٹ بھی ان بے گھروں کی واپسی کے لیے قائم فنڈ میں دے کر ایک روشن مثال قائم کی ہے